اسلام علیکم بچوں آج ہمارا سوال ہے اسم کسے کہتے ہیں اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو آئیے آج ہم اسم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اسم کی تعریف کچھ یوں ہیں کسی چیز کسی جگہ یا کسی شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں مثلا فاطمہ گرسی دہلی وغیرہ تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ کسی بھی چیز یا کسی بھی جگہ یا کسی بھی شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں اسم کا مطلب ہی ہوتا ہے نام آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آس پاس نظر دھڑائیں کوئی بھی چیز یا کچھ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کا کوئی نام نہ ہو اور یہ نام انسانوں کی آسانی کے لیے بنایا گیا ہے تو اسی چیز کو اسم کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اسم کو ہی نام کہتے ہیں اور وہ نام کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے کسی جگہ کسی شخص یا کسی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں جیسے فاطمہ کیا ہے شخص ہے کرسی چیز ہے دہلی جگہ کا نام ہے تو کسی بھی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا کوئی نام نہ ہو اور اسی چیز کو اسم کہا جاتا ہے اتنا کلیر ہو گیا آپ سب کو تو آپ آگے بڑھتے ہیں اب اسمیں بھی گروپنگ ہوتی ہیں تو اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اسم معرفہ اور دوسری اسمیں نکرہ اسمیں معرفہ کو اسمیں خاص بھی کہا جاتا ہے اور نکرہ کو عام کہا جاتا ہے یعنی کومن تو سب سے پہلے ہاں اسمیں نکرہ پڑھتے ہیں اسمیں نکرہ یعنی وہ نام جو عام ہو جو کومن ہو جو سب کے لیے استعمال ہوتا ہو ٹھیک ہے کسی خاص کمیونٹی کے لیے نہیں وہ اسم جو کسی عام چیز جگہ یا شخص کے لیے استعمال ہو اس کو اسمیں نکرہ کہتے ہیں مصال کے طور پر جیسے بادشاہ الہ بسکٹ بادشاہ ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی ملک پر حکومت کرتا ہو ملک پر حکومت کرنے والے کو بادشاہ کہا جاتا تھا تو یہ بادشاہ کی کمیونٹی ہوئی قلعہ قلعہ کسی کہتے ہیں وہ عمارت جہاں پہ بادشاہ یا راجہ یہ سب اپنی حکومت کرتے تھے یا وہاں پہ رہتے تھے یہاں سے اپنے حکومت کا کام سنبھالتے تھے تو ہر وہ عمارت کیا کہلاتی تھی قلعہ قلعہ کھلاتا تھا اسی طرح یہ کیا ہے بادشاہ نام ہوا کسی شخص کا قلعہ کسی جگہ کا نام ہے کسی عمارت کا نام ہوا بسکٹ بسکٹ کھانے کی چیز کا نام ہے آپ سب کو پتا ہے تو صرف بسکٹ کہہ دینے سے آپ کو ایکچول یہ نہیں پتا چلے گا کہ کون سی بسکٹ جس نام میں بھی کون سا لفظ جڑ جائے کون سا لفظ ہی کیا ہوتا ہے اس کو اس میں معرفہ بنا دیتا ہے اب جیسے کسی دکان پہ گئی آپ اور دکاندار سے بولا اپنے کی مجھے بسکٹ چاہیے تو وہ دکاندار آپ سے پوچھے گا کہ کون سی بسکٹ چاہیے تب آپ جب اس کو ایک سپیشل کوئی نام بتائیں گی تب وہ آپ کو وہی بسکٹ لاکر دے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آرہا ہے تو جس لفظ کے ساتھ جس نام کے ساتھ کون سا ورڈ جڑ جائے تو اسی کو ہی اس میں معرفہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تب آپ کو سمجھ میں آگیا ہے کہ اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں ہر وہ نام جو عام ہو جو سب کے لئے کومن ہو اس کو ہم اس میں نکرہ کہتے ہیں اب آئیے اس میں معرفہ سمجھتے ہیں اس میں معرفہ اس میں معرفہ یعنی اس میں خاص خاص سے آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کہ سپیشل جو اس نام کو خاص بناتا ہو وہ اس میں یا وہ نام ٹھیک ہے جو کسی خاص چیز جگہ یا کسی خاص شخص کے لئے استعمال ہوتا ہو اس میں معرفہ یا اس میں خاص کہتے ہیں مثلا اب یہاں پہ دیکھیں جو ہم نے پڑھا تھا وہاں پہ صرف ہم نے کیا پڑھا تھا صرف بادشاہ تو وہ بادشاہ کوئی بھی بادشاہ ہو سکتا تھا اس سے ہمیں نہیں سمجھ میں آرہا تھا کہ ہم کس بادشاہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ بابر بھی ہو سکتا تھا بہادرشاہ زفر بھی ہو سکتا تھا جہانگیر بھی ہو سکتا تھا کوئی سا بھی بادشاہ وہ ہو سکتا تھا ٹھیک ہے تو جب یہاں پہ اس نام کے ساتھ جب اکبر جڑ گیا تو پھر یہ ایک خاص نام ہو گیا اکبر بادشاہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ کس بادشاہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے نیچے پڑا تھا قلہ اب وہ قلہ کوئی سا بھی قلہ ہو سکتا تھا ٹھیک ہے تو جب اس کے ساتھ یہ جڑ گیا لال قلہ جب آپ کسی کو کہیں گے کہ میں قلہ گھومنے گئی تھی کسی کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ آپ کون سے قلہ گھومنے گئی تھی یا کس جگہ کے قلہ آپ دیکھنے گئی تھی لیکن جب آپ اسی کے ساتھ جب یہ لال ایڈ کر دیں گی تو سامنے والا کوئی بھی ہو سننے والا کوئی بھی ہو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ دلی کے لال قلہ کے بارے میں بات کر رہی ہیں کیونکہ یہ اس کا اسپیشل نام ہو یہ اس کی خاصیت ہے یہ نام اس کو خاص بنا رہا ہے ٹھیک ہے اسی کے آگے اگر آپ یہ لگا دیتی پرانا قلہ تو وہ پرانا قلہ ہو جاتا اسی کے آگے جیسے آپ لگا دیتی آمیر کا قلہ تو وہ اس کو خاص بنا دیتا ہے اب سننے والے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کس قلے کے بارے میں بات کر رہی ہیں اسی طرح جیسے یہاں پہ بسکٹ ہم نے نیچے لکھا تھا تو اسے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کون سی بسکٹ 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 کمیونٹی کے لیے وہ یہ لفظ کومن ہے ہر بسکٹ کو ہم بسکٹ کہتے ہیں لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی نام جڑ جائے تو وہ اس کی خاصیت ہو گئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے پار لے جی بسکٹ ٹھیک ہے یہاں کوئی سی بھی بسکٹ ہو سکتے تھے لیکن جب ہم نے اس میں یہ نامیٹ کر دیا تو یہ بسکٹ کیا ہوگی پار لے جی بسکٹ ٹھیک ہے اتنا سمجھ میں آگیا آپ کو کہ اس میں مارفہ کیا ہوتا ہے اور اس میں نکرا کیا ہوتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس کو آپ اپنے کوپی میں بھی لکھ لیجے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو یہ آپ کا گھر کا کام ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب جیسے میں لکھ رہی ہوں یہاں پہ مسجد ٹھیک ہے مینار کتاب قلم شہر اور ٹھیک ہے اب اس کو آپ خاص بنا کر دیکھیں کہ آپ سے یہ بن پا رہا ہے یا نہیں ابھی یہ سب کیا ہے مسجد مینار کتاب قلم شہر یہ سب کیا ہے ابھی بتائیے یہ سب ابھی کیا ہے اس میں نقرا ہے مسجد وہ جگہ جہاں عبادت کی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں مسجد بولتے ہیں مینار ٹھیک ہے کتاب قلم شہر تو یہ سب ابھی کیا ہے اس میں نقرا ہے آپ کو اس کو اس میں معرفہ میں تبدیل کرنا ہے شکریہ موسیقی